اسلام علیکم سٹوڈینٹ سی پلس پلس کے ٹیٹوریل کے لیکچر نمبر سیمیٹین کے ساتھ میں ہوں مقبول حسین آج کے لیکچر میں ہم ایک ہی فیلز کا پروگرام دیکھیں گے پروگرام ہے پروگرام دی فرس نمبر is the multiply of second number or not یعنی جو سیکنڈ نمبر ہے وہ ملٹیپلائی ہے فرس نمبر کا یا نہیں یعنی ہم یوزر سے دو نمبر مانگیں گے اور وہ بتائیں گے یعنی جو سیکنڈ نمبر ہے وہ پہلے نمبر کا multiply ہوتا ہے یا نہیں یعنی سیکنڈ نمبر کو multiply کرتے جائیں تو کیا وہ فرس نمبر پر پہنچ جائے گا یا نہیں پہنچ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم پروگرام کے ذریعے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک software جسے دف سی پلس پلس کا نام دیا جاتا ہے اس میں ہم لکھتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے سب سے پہلے دو variables ہمیں چاہیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ بھی یعنی وہ دونوں سیکنڈ نمبر سکیر ہے یا فرس نمبر کا یا نہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم پہلا variable declare کرواتے ہیں int a اور اس کے بعد ہم سمی کولن اور اس کے بعد second number declare کرواتے ہیں int b ٹھیک ہے جی دو variable declare ہو گئے اب ہم نے user سے نمبر مانگنا ہے پہلا نمبر تاکہ ہم اس سے پہلا نمبر جو ہے وہ مانگ سکیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں انٹر انٹر فرسٹ نمبر ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم جب اوکیٹیشن لگاتے ہیں اور بریکٹ بند کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم لکھتے ہیں سین کیونکہ user سے ویلیو مانگنے کا ایک ہی طریقہ ہے جی سین اور اس کے بعد ہم variable کا نام لکھیں گے ہم نے پہلا variable جو ہے declare جو کیا تھا اے کے نام سے اب ہم نے پہلا نمبر جا ہے وہ مانگ لیا ٹھیک ہے اسی طرح ہم second نمبر جا ہے وہ بھی user سے مانگتے ہیں لیسن لیسن اور جب اوکیٹیشن کے ہم کہتے ہیں انٹر سیکنڈ نمبر ٹھیک ہے جی سیکنڈ نمبر ہم نے مانگ لیا اس کے بعد ہم اس کو بریکٹ بند کرتے ہیں اور اس کے بعد سین اور لیسن لیسن لکھ کر دی دوسرا variable بھی ڈیکلئر کر دی ٹھیک ہے دونوں جو ہیں ہمارے پاس اے کی value بھی آگئی اور b کی value بھی آگئی اب ہم ایک condition لگائیں گے if کے اندر ٹھیک ہے جی if کے اندر condition کیا لگائیں گی if اور bracket کے اندر ہم کہیں گے a یعنی جو پہلا نمبر ہے اس کا modulus ٹھیک ہے b ٹھیک ہے اگر a کو b سے divide کریں اور جو remainder ہے وہ equal to zero آ جائے ٹھیک ہے تو اگر zero to equal آ جائے تو پھر ہم کیا کہیں گے یعنی ہم شو کروائیں گے see out کے اندر see out double quotation میں یعنی second number is square of the first number تو تو لکھیں گے first number is sq u u square یعنی multiply of second number first number is a m u l t a multi multiply of of second ٹھیک ہے جی multiply of second یعنی اگر تو a کو b سے divide کریں اور جو remainder ہے وہ equal to zero آ جائے تو پھر ہم کیا شو کروائیں گے first number multiply ہوتا ہے second number سے ٹھیک ہے جی second number سے لیکن اگر ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا کریں گے میں اس کو copy کر لیتا ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے ہم آئیں گے else پر کیونکہ condition ہو جائے گی غلط تو جب condition غلط ہوتی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ see how show کروائیں گے لیکن ہم کہیں گے first number is not ٹھیک ہے یعنی first number is not a multiply of second number ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے bracket بند کر دی اب ہم پروگرام کو compile کرتے ہیں تو پروگرام کو compile کیا تو دیکھا جی پروگرام میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ zero error ہے ٹھیک ہے اب ہم پروگرام کو run کرتے ہیں جب ہم پروگرام کو run کریں گے تو آپ سے دیکھیں پوچھ رہا ہے enter first number تو ہم first number دیتے ہیں جی fifteen ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے fifteen دیا ہے اب اس کے بعد enter کا button دبائیں گے تو وہ آپ سے پوچھتا ہے enter second number ٹھیک ہے second number وہ آپ سے پوچھتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں three ٹھیک ہے جب میں نے three دیا تو اس کے بعد جب ہم enter کا button دبائیں گے تو پروگرام کی condition کے مطابق تو condition صحیح ہو رہی ہے کیونکہ first number کا جو remainder ہے وہ equal to zero آجاتا ہے تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا گیا first number is the multiply of second number اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ دوبارہ جی تو اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں یعنی اب دوبارہ اس کو run کرتے ہیں یعنی یہاں پہ میں equal to لکھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا واضح prominent نظر آ جائے آپ کو جی تو changing کی تھوڑی سی compile کرنا پڑے گا پروگرام کو تاکہ غلطی چیک ہو سکے اور اس کے بعد ہم نے run کیا تو یہ دیکھیں آپ سے پوچھ رہا ہے جی enter first number اب ہم پہلا number دے دیتے ہیں 20 ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد second number جو ہم دے دیتے ہیں 3 ٹھیک ہے اب ہم 3 لیں گے تو لیکن according to condition دیکھا جائے تو ہمارا جو ہے پروگرام جو ہے condition تو غلط ہو رہی ہے تو جاں condition غلط ہوگی تو ہم کیا لکھیں گے first number is not a multiplier of second تو یہ دیکھیں میں 3 لکھتا ہوں اور اس کے بعد enter کا button دباتے ہیں تو یہ دیکھیں لکھا ہوا آگیا first number is not a multiplier of second number ٹھیک ہے جی تو اس طرح ہم کسی بھی یعنی بتا سکتے ہیں کہ پہلا number جو ہے وہ second number کا multiplier ہے یا نہیں تو کونسی condition ہے ہماری پاس اس condition کی بیس پر ہم بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی امید ہے آپ کو آج کے لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر کسی بھی topic سمجھنا ہی ہو تو ہم اس سے ہی سی میل اجاز پر یا جو میرا youtube کا چینل ہے computer tutorial ہم اس پر کمنس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ و ایمان اللہ